بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن رحمان اس نے قرآن کریم کی تعلیم دی خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان پھر اس کو گویائی سکائی الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند دونوں حساب کے ساتھ چلتے ہیں والنجم والشجر یسجدان اور بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت دونوں اللہ کی متی ہیں والسماء رفعہا ووضع المیزان اور اس نے اسمان کو گنچا کیا اور اس نے دنیا میں تراز رکھ دی اللہ تطغو فی المیزان تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف اور حکرسانی کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو گھٹاو مت وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسے نے لوگوں کے واسطے زمین کو اس کی جگہ رکھ دیا فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے اور کجور کے درخت ہیں جن کے پل پر خلاف ہوتا ہے وَالْحَبُّ ذُلْعَصْفِ وَالْغَيْحَانِ اور اس میں غلّہ بھی ہے جن میں بوسہ ہوتا ہے اور اس میں غزا کی اور چیزی بھی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سُوئِ جِنُّ اِنس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جائے ہوئے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ كَالْفَخَّارِ اس نے انسان کی اصل یعنی آدم علیہ السلام کو ایسے بٹی سے پیدا کیا جو ٹیکری کی طرح بچتی تھی وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا فَبِأَجِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سُوئِ جِنُّ اِنس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وَبِأَجِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سُوئِ جِنُّ اِنس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اس نے دو دریاو کو ملایا کہ ظاہر میں باہم ملے ہوئے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَانِ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ نہیں سکتے فَبِأَجِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سُوئِ جِنُّ اِنس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ ان دونوں دریاو سے موتی اور مرجان برآمد ہوتے ہیں فَبِأَجِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سُوئِ جِنُّ اِنس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اسی کے اختیار اور ملک میں ہیں جہاز جو پہاڑوں کی طرح اونچے کڑے نظر آتے ہیں فَبِأَجِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سُوئِ جِنُّ اِنس تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤگے قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ذی روح جتنی روح زمین پر موجود ہے سب فنا ہو جائیں گے وَيَبْقَا وَجُهُ رَبِّكَ ذُّ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور صرف آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت اور احسان والی ہے باقی رہ جائے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سُوئِ جِنُّ اِنس تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤگے يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأً اسی سے اپنی اپنی حاجتیں سب آسمان اور زمین والے مانگتے ہیں وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سُوئِ جِنُّ اِنس تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ اِن جِنُّ اِنس اسحاب و کتاب کے لئے خالی ہو جاتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سُوئِ جِنُّ اِنس تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤگے يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اے گروہ جن اور انسان کے اگر تم کو ایک قدرت ہے کہ اسمان اور زمین کے حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو نکلو مگر بدون زور کے نہیں نکل سکتے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاضٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم دونوں پر قیامت کے روز آقا شولہ اور دوہ چھوڑا جائے گا پھر تم اس کو نہ ہٹا سکوگے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤگے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانِ غرض جب قیامت آئے گی جس میں آسمان پڑ جائے گا اور ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا فَبِأَجِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ انسٌ وَلَا جَانِ تو اس روز کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کی متعلق نپوچھا جائے گا فَبِأَجِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤگے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ مجرم لوگ اپنی شکل سورت سے پہچانے جائیں گے سو ان کو سر کے بال اور پاؤں سے پکڑ جائیں گے فَبِأَجِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جائے گے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جو ٹلاتے تھے يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن اوہ لوگ دوزخ کے ارد ارد کولتے ہوئے پانے کے درمیان گمتے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جائیں گے وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کڑے ہونے سے ڈرتا رہتا ہے اس کے لئے جنت میں دو باغ ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جائیں گے ذواتا افنان اور وہ دونوں باغ کثیر شاخو والے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جائیں گے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان دونوں باغوں میں دو بہتے ہوئے چشمیں ہوں گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جائیں گے فِيهِمَا عَيْنَ كُلِّ فَاقِهَةٍ زَوْجَانِ ان دونوں باغوں میں ہر میوے کی دو دو کسمیں ہوں گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے منکر ہو جائیں گے مُتَّقِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِن اسْتَبَرَقَ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ وہ لوگ تک کیا لگائے ایسے فرشوں پر بیٹے ہوں گے جن کے اسطر رشم کے ہوں گے اور ان دونوں باغوں کا پل بہت نزدیک ہوگا فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جائیں گے فِيهِنَّ قَاسِرَاطُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ان میں نیچی نگاہوا لیا یعنی خوری ہوں گی کہ ان جنتی لوگوں سے پھیلے ان کو نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جائیں گے كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ گویا ویاقوت اور مرجان ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جائیں گے حَلْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جائیں گے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ان دونوں باغوں سے کم درجہ میں دو اور باغ بھی ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے مُدہامتان وَدُونِ باغ کیہرے سر سبز ہوں گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ ان سب باغوں میں خوبصیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ اور ان جنتی لوگوں سے پہلے ان کو نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے مُتَّقِئِينَ عَلَى رَفْ رَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانِ اوہ لوگ سبز منقش اور عجیب خوبصورت کپڑوں کے فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوئے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گی تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ بڑا با برکت نام ہے آپ کے رب کا جو عزمت والا ہے اور احسان والا ہے موسیقی موسیقی موسیقی